اسلام علیکم دوستو شاہد خان افریدی کا محمد رزوان کی سنچری پر بیان سامنے آیا ہے عجیب و غریب بیان داغ دیا ہے شاہد خان افریدی نے انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے آپ کو یہ چل کر آپ کو مکمل سنواتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو حاصل ہوتی رہیں دوستو آج محمد رزوان نے شاندار سنچری اسکور کی ساؤت افریقہ خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جس پر تمام کرکٹ ہلکوں کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا لیکن دوستو جب شاہد خان افریدی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ محمد رزوان کی سنچری میرے خیال میں بالکل بھی معنی نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا کہ محمد رزوان کا یہ پہلا کارنامہ ہے ابھی اس کی بہت کرکٹ باقی ہے اس کو پاکستان کے لیے بہت کچھ سرب کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ ہلکوں کی جانب سے جتنا رزوان کی سنچری کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری اسی روایت نے اچھے اچھے کرکٹرز کے دماغ اور فیوچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس طرح کرکٹر جو ہے وہ غرور اور تقبر میں آ جاتے ہیں اور اپنی کرکٹ سے توجہ جو ہے وہ بلکل ہٹا لیتے ہیں اور کئی مہینوں تک وہ اسی سنچری کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اتنا کسی کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے تاکہ وہ آگے جل کر پاکستان کو کچھ سر ہی نہ کر سکے دوستو کسی حد تک شاہد آفریدی کی یہ بات درست بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حسن علی کو جس طرح چیمپئن ٹرافی میں اتنا ہیرو بنایا تھا اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ابھی جا کر اس کی کمر کے درد کچھ جا کر ٹھیک ہوئے ہیں آپ اپنی ریک ازار کومنٹس میں ضرور کیجئے اپنا بہت سے خیال رکھیں مجھے اجازت دیں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ فی امان اللہ